ایک بادشاہ نے اپنے دور کے دانشمندوں سے کہا کہ وہ اسے صدیوں کی دانش لکھ کر دیں تاکہ وہ اسے آئندہ نسلوں کے لئے محفوظ کر سکیں کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کے سامنے کئی جلدوں پر مجتمل صدیوں کی دانش پیش کی گئی بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بہت طویل ہے لوگ اس کا مطالعہ نہیں کر سکیں گے ان کا خلاصہ تیار کر کے لاؤ دانشمندوں نے کافی بینت کی اور اس کی ترخیص تیار کر کے لے آئے مگر بادشاہ نے کہا کہ یہ ابھی بھی بہت طویل ہے اسے مزید مختصر کیا جائے یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ بادشاہ کے سامنے صرف ایک صفحہ پیش کیا گیا مگر بادشاہ نے کہا کہ اسے بھی مختصر کیا جائے آخر تمام دانشور ایک فکرہ لکھ کر لائے جس نے بادشاہ کو مطمئن کر دیا وہ فکرہ تھا دنیا میں کوئی چیز مفت نہیں مل دی یہ بات سو فیصد درست ہے کہ کامیابی ہو یا ناکامی اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے خیالات کے برعکس کامیابی کی قیمت ناکامی کی قیمت سے بہت کم ہے کامیابی کی قیمت چند سال کی محنت اور زندگی کو ایک خاص سانچے میں ڈھالنا ہے اس کے بعد آسانیاں ہیں جبکہ ناکامی کی قیمت ساری زندگی چھکانا پڑتی ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی کچھ مفت نہیں ملتا اگر آپ جنت کا حصول چاہتے ہیں تو آپ کو جنت کی قیمت ادا کرنے ہوگی بلکل اسی طرح جہنب بھی قیمت ادا کیے بغیر نہیں نہیں سکتی اس کے لئے بڑے بڑے گناہ کرنے ہوں گے اللہ کی نافرمانی کرنے ہوگی شرک کرنا ہوگا بغیرہ لہذا دنیا ہو یا آخرت جو چاہیے اس کی قیمت ادا کریں اور اسے پالیں موسیقی 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 موسیقا موسیقی موسیقی